ہاں جی وعدے کے مطابق آج وہ ویڈیو حاضر ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیویں بتایا تھا کہ کس طرح اگر آپ امریکہ میں اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی نیا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یا پرانا کہیں سے موف کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ میں ہی رہ کر بزنس ڈیویلپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کون سارے کون سے بیسک سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں یا بہت ساری لیگیلٹیز ہیں پروٹوکال جو لوگ سالوں سالوں میں اپنے ایکسپیرینسے سیکھتے ہیں اس پر آج بات کرنا چاہتے ہیں اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سید دانش موجود ہیں ہمارے اچھے دوست ہیں دانش بہت بہت شکریہ دانش کا کام ہی یہی ہے دانش اپنے کلائنٹس کو پورے اپنے یو ایس اور یو ایس کے باہر بھی ہلپ کرتے ہیں بزنس ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پوری ویڈیو میں ہم جنرالیٹیز پر بیسک سٹیپس پر بات کریں کہ آپ کوئی بھی اگر بزنس چھوٹا یا بڑا امریکہ میں سٹ کرنا چاہے تو دانش آپ کو بتائیں گے کیا بیس پریکٹس ہیں کیا پروٹوکالز فاؤلو کرنے ہیں لیکن اگر آپ اپنی اگر انفرمیشن دانش کے ساتھ شیئر کر کے ان سے اسپیسیفک آپ کا اگر کوئی پلان لینا چاہے تو یہ مور دن ویلکم آپ دانش کے ساتھ اپنا وان وان جو ہے کانسلٹیشن بھی بک کر سکتے ہیں میری ویب سائٹ کانسلٹیشن بک کر سکتے ہیں اسی طرح کانسلٹیشن کا وہاں ایک آپشن بنا ہوا ہے آپ اپنا ٹائم سلوٹ فکس کر کے آپ وہاں پر اپنا ٹائم بک کر لیں اور سبجک لائن میں آپ دانش کا نام لکھ دیں تو ہمیں پتہ جل جائے گا کہ آپ دانش کے ساتھ کانسلٹیشن بک کرنا چاہتا ہے چلی جی شروع کرتے ہیں دانش بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا پہلے تو بریفلی آپ تو بہت سارے جگہ آپ نے ہاتھ پھسائے ہوئے ہیں بہت سارا کام کرتے ہیں بریفلی جو لوگ آپ کے بائی اٹھنے سے واقف نہ ہوں ان کو ذرا بتا دیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں اور آپ کو ساکتے ہیں جی تینکیو آفتاب تینکیو بھرمچ آپ نے آم اپرشنیٹی دی ہے مجھے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی اچھا آفتاب میں ایم آمیت ویشنس میں یو ایس کے اندر پراکسیمٹی اس کے اندر ایک ایک 10 رنگیس state of Texas اور Houston city third largest city of US اس کے اندر یہاں پہ resided ہوں fortuno کے نام سے میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ تو basic جو میرا core of جو ساری کی ساری جو establishments ہیں وہ ساری کی ساری fortuno کے اندر کام کرتی ہیں اس کے اندر ہم financial industry کو جو ہے وہ serve کر رہے ہیں for the last like 4 years اور اس کے اندر ہمارے پاس SBA سے related جو loan packaging ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں business plans کو ہم لوگ دیکھتے ہیں business proposals ہم لوگ جو ہے نا وہ work out کرتے ہیں financial planning ہم لوگ کرتے ہیں پھر minority based businesses جو ہیں ان کے اوپر جو working ہوتی ہے اس میں spending ہوتی ہیں اس میں loans چاہیے ہوتے ہیں اس میں minority development جتنی بھی طرف government کی طرف سے state کی طرف سے allocated ہوتی ہے اس کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو یہ basically جو ہے اس کے اوپر جو ہے ہمارا focus ہے اور پھر further جو down the line ہے ہمارے پاس opportunities نکلتی ہیں development کے اندر real estate کے اندر تو اس کے اوپر بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میرا e-commerce بھی ریڈٹ کام ہے consultants بھی ہیں we are business consultants so we are doing a lot actually بہت سائی چیزوں میں کام کر رہے ہیں تو ستے بھی ہیں یعنی آپ سونے کی situation یہ کہ آپ میرے ساتھ ان communication ہے آپ کو پتا ہے کہ میں کل لینڈ کیوں ٹرکی سے right i know اسی لئے میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ نے اتنے اتنے سارے کام اتنی ساری دکانے کھولی ہوئی ہیں آپ نے تو پتا نہیں آپ کو سونے کا بھی time ملتا ہے نہیں لیکن thank you thank you for your time i appreciate your time it's very important اچھا جی میں آپ کو اس basically ہم general کچھ concepts سے بات کرتے ہیں لوگوں کے لئے simplify چیزیں کر کے obviously کسی کی specific situation ہے تو الگ بات آپ سے بات کر سکتے ہیں but مجھے ایک بہت common سوال ملتا ہے امریکہ میں بزنس کے حوالے سے کہ اگر کوئی بزنس اپنا نئے طریقے سے سیٹ اپ کرنا چاہے امریکہ میں تو کیا کیا ایسے steps ہیں جو ان کو basic ہر کسی کو لینے ہے اپنے آپ کو legally cover کرنے کے لیے سب سے پہلے اس پہ بات کر لیں کہ کوئی نئے اگر step اگر کوئی آپ کے پاس آئی دیکھ مجھ اپنا بزنس سیٹ اپ کر نئے تو کیا چیزیں انہیں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے پروٹوکال کرنے افتاب یو ایس کے اندر بزنس اسٹیبلشمنٹ جو ہے میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ دنیا میں کہیں پہ بھی بزنس اسٹیبلش کیونکہ یو ایس کے اندر اگر آپ نے کسی بھی کسم کام کرنا ہے تو آپ کوئی ایک لیگل جو ہے اس کا تیار کرنا پڑے گا اپنا بزنس نیم کے لیے اور اس کو ایک کرنے کے لیے سمپلی آپ نے کسی بھی کورٹ ہاؤس میں جانا اور وہاں پہ جا کے طور پہ اپنا کام استعمال کر سکتے اور وہاں سے آپ اپنی فائنانشل ٹرانزیکشن یا بزنس کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں تو اگر ہم کمپیر کریں پاکستان سے ریلیٹیڈ یا ساؤت ایس ایجن ریجن کے اندر جہاں پہ آپ نے بزنس فارمیشن کرنی ہے تو وہاں پہ جو لیگل ڈاکمینٹیشن ہے اس کے لئے جو ریکوارمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ اور بہت لنثی پروسیجر جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں یہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ ڈاکمینٹیشن کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے کوئی بھی فریش سٹارٹ لینا اور انڈیویجوز جو یویس سے باہر ہیں وہ بزنس کیسے جو ہے وہ یہاں پہ جس کر سکتے ہیں ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو جو لوگ یونیٹ سٹیٹس آف امریکہ کے اندر ان کے لئے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سمپل اپنی ایک لیلسی فارم کرنی ہے پہ کام کریں آپ اپنی سٹیٹ کی ٹیکس کوٹرلی بیسس کے اوپر یہاں پہ پہ کریں اور جبکہ اگر آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس بہت ساری آپ موجود ہیں آپ باہر سے بیٹھ کے کسی بھی یہاں پہ سٹیٹ کے اندر ریجسٹر کروا سکتے بزنس کو اور وہ بزنس جو ہے وہ آٹوماتیکلی آپ کسی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے اس میں چند ایک ڈاکومنٹس تھوڑے سے زیادہ ریکوارڈ ہوں گے آپ کو یہاں پہ اپنی بینکنگ ٹرانزیکشن اوپن کرنے کے لیے پہلے یہاں پہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اور چند ایک چیزیں پری ریکوزٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپن کرنی ہے تو وہ ایزیلی آپ بیٹھ کے مولیٹر کر سکتے ہیں منز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بزنس رن کر سکتے ہیں تو جو آپ نے کوئیسن کیا تھا بزنس یہاں رن کرنے کے لیے سیمپل ایجنٹ کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ کا ویرچول ایڈریس جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا ساتھ میں آپ ای آئین کی ضرورت ہوگی اور ای آئین کے بعد آپ دنز ان براد سٹریٹ نمبر اپنا لیں آٹوماتکلی کریٹ بلڈنگ کے لیے اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا جو اس کے اندر آرٹیکل آسوسییشن ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ڈسکلوز کرنے پڑیں گے اور ان کے اندر بھی آپ کو کچھ خاص ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا ریجسٹر ایجنٹ ہے وہ تمام چیزیں جو ہے جس کے اندر ہماری ہماری فارچون آجاتی آجاتی اپنے کلائنٹس کو تو آپ نے صرف اور صرف انٹینٹ ورک وہ شو کرنا باقی کام یہاں پہ سارا سارا مینیجیبل ہے اگر آپ پاکستان میں کوئی بیٹھا ہے تو آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اسٹیبلش کرنے مدد کر سکتے ہیں تو چلے یہ تو ہو گیا اب اگر کوئی نیا بندہ ہے چاہے امریکہ میں کر رہا ہو چاہے باہر سے کر رہا اس نے بزنس تو اپنا اسٹیبلش کر لیا لیگل انٹیٹی فارم کر لی اس کے بعد بھی ہر بزنس کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ جسے میں کہتا ہوں کہ ایک ایک تو بک میں نہیں لکھی ہوتی میننگ یہ میں ایک سپی بات بتا رہا رہا ہوں آپ اتنے عرصے سے رہتے ہیں ریاست ٹیکسس میں رہتے ہیں اگر بزنس کھولیں تو یہ فائدہ ہے ریاست فلا میں کھولیں تو یہ فائدہ ہے تو ایسے کوئی بیسک ایڈوائزز آپ جو دیکھنے افتاب افتاب ایسے 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 کو سب سے پہلے کون سی ایسی بزنس اوپرچونٹیز ہیں جو کہ ایمیگرنٹ کو کنسیڈر کرنی چاہیے اور اون اوپرچونٹیز کو آپ کیپٹلائز کیس طرح کر سکتے ہیں کیپٹلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری سپیسیفکلی ای کامرس کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو سٹیٹ آف وائیومنگ is heaven for you آپ پہ سٹیٹ ٹیکس نہیں وہاں پہ پہ کرنا ہوتا آپ سٹیٹ ٹیکس کے اندر ہیں تو وہاں سٹیٹ کے ٹیکس پہ نہیں کرنا پہ سب سے بینیفٹ سوری ٹو انٹرپ دانش ان لوگوں کو میں بتا دوں جو شاید نہیں جانتے یوئرس کے حوالے سے واقعی جب بھی آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں امریکہ میں تو ایک تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکس دینا پڑتا اپنی انکم کا اور دوسرا جس ریاست میں رہتے ہیں اس سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے تو دانش جو بات کر رہے ہیں کچھ ریاست ایسی ہیں جو آپ کو سہولت دیتی ہے بے شک سٹیٹ کو تاکہ ہمارے پاس آگے پاس فیڈرل گورنمنٹ کو پھر بھی دینا ہے رائیٹ فیڈرل گورنمنٹ کو اور وہ اسی طریقے سے تو سب سے بڑا بینفیٹ جو ہے وہ سٹیٹ ٹیکس کا ہے اب یہاں پہ مختلف سٹیٹ کے مختلف ٹیکس ہیں تو وہ آٹیمیٹکلی اور پھر یہاں پہ انکم کٹیگریز جو ہیں انڈیپنڈنٹ کانٹریکٹرز کی ایمپلوئیز کی بزنس اونرز کی اور انڈیپلوئیز تو اب درس یوں سو مینی انڈسٹریز یہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے لوگ ای کامرس کے انڈسٹری کے اندر موجود ہیں ای کامرس کے جو سٹیٹ کے ٹیکسز ہیں اور انکم جو ہے اس کے اوپر جو تھریش ہولڈ آتا ہے وہ دیفرنٹ کٹیگرائز ہوتا ہے اگر آپ دیولپمنٹ ریل اسٹیٹ کے اندر ہیں اس کے اندر سیپرٹ جو ہے وہ کٹیگرائز ہوگا اگر آپ یہاں پہ فوڈ اور بیورجز کے بزنس کے اندر ہیں تو سب سے امپورٹن چیز تو میں ذاتی طور پہ یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ جب بزنس اور ریٹرن آن انویس دیکھتے ساتھ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ بزنس ان کے لیے بہتر ہے میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا سکوپ ایکسپرٹیز کس انڈسٹری کے اندر ہے اگر وہ انڈسٹری ہائی پینگ ٹیکس کے اندر آتی ہے لیکن آپ کا ایکسپرینس اس کو آٹکم کر رہا ہے تو آپ کو ٹیکس کی فگر نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو صرف اور سر اپنے ایکسپرینس کو فوکس کرتے ہو اس انڈسٹری کے اندر جمپ in کرنا اور آپ پرچیونٹیز دے ویل ستار فالوین یو ایکشلی تو جس وقت آپ آپ کو ٹیکس کا پرولم آتا نہیں تو میں زائی طور پر اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا اور نہ میں اپنے کلائنٹس کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ٹیکس کی پریشان ہو آپ کے لیے سب انڈسٹری کو فوکس کریں جو کی آپ کے فیور کے اندر ہے یا آپ کے ایکسپیرینس ریلیٹڈ ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ موو ہونے والے جتنے بھی امیگرنٹس ہیں وہ یہاں پرانے کے بعد کام کرتے تو سب سے پہلے تو ایک سٹینڈر ایک یہاں پہ آپ دیکھیں گے جتنا بھی ہمارے پاس ساؤت اس ایزن ریجن سے لوگ موو کرتے ہیں آتے ہیں یا سٹل ہیں اور کوئی بزنس کی دیکھ رہے ہوتے تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی ہم گیس سٹیشن کے اندر ورکنگ کریں گے تو ایک سٹیریو ٹائپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو ہوتا ہوتا اور وہ بتا جاتے کہ آپ یہ کر لیں میں اپنے کلائنٹس کو کبھی بھی اس چیز کا مشورہ نہیں دیتا پاکستان سے انڈیا سے آنے والے جتنے بھی حضرات ہیں ان کا بیکگراؤنڈ جو ہے وہ اگری کلچرل یا اگریرین بیکراؤنڈ ہوتا ہے تو یونائیٹ سٹیس کرنے کے لیے آپ کو رننگ فائننس کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی آپ کو سٹیٹ جو ہے یا آپ کی جو فیڈرل کی طرف سے آپ پاکستان انڈیا سے تعلق رکھنے والے اتنے نہیں ہیں موجود آلیڈی میں جو سٹیٹس ہمارے پاس ہیں اس کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس یہاں پر اتنے لوگ ایسے موجود نہیں ہیں لوگ ہمارے آتے سار جن بزنس کے اندر آتے ہیں گیس تیشن سے ریلیٹیڈ گیس اس کے اندر آتے ہیں ہوتیل انڈسٹری کے اندر آتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کو دوسرے کاروبار کامیاب دیکھتے ہیں تو انہوں نے لگتا ہے کہ شاید اسی میں جانا چاہیے کیونکہ راوٹ is easy to follow because everybody else has done it exactly 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 تو یہ ایک بہت بڑا problem ہے پھر دوسرا ہمارے پاس جو ہے یہ بیسکلی ہمارے پاس اگریکلچرل ایکسپورٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ سارے سارے اگریکلچرل ایکسپورٹ کے اندر آتے ہیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ریبیٹس بہت زیادہ ملتی ہیں تو جو لوگ ان ایکسپورٹ کے اندر موجود ہیں جو یہاں پہ گروہ کر رہے ہیں اور اس کو باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ایکسپورٹ اگر آپ کا بیکگراؤنڈ اس قسم کا نہیں ہے آپ سروس اورینٹڈ ہیں سروس اورینٹڈ انڈسٹری کے اندر ہیں تو وہاں پہ آپ پہ پاس ملٹیپل پلاٹفارم ہیں اگر آپ پاکستان سے اٹرنی موو ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنی پریکٹس رن کر سکتے ہیں کسی بیکگراؤنڈ سے آئیں تو یہاں پہ اپنا وہ کام کر سکتے پھر اگر آپ سروس انڈسٹری سے نہیں ہیں اگر کلچرل بیکگراؤنڈ آپ کا نہیں ہے اور آپ بہت نورمل لیول کے اوپر کام شروع کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ دیکیر انڈسٹری بہت زبردست ہے آپ دیکیر کے اندر کام کر سکتے ہمارے پاس صرف اور صرف یہاں پہ ماسوم بچوں کی جو ہے نا ان کی کیر کریں گے یہاں پہ بیسیکلی آپ پیٹس کی بھی ڈیک کی شاپس کھولتے ہیں تو وہ آپ کے پاس option موجود ہے میں جس شہر کے اندر ہیوسٹن کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس آل ان گاس انڈسٹری ہے تو آل بہت زیادہ لگتی ہے تو ریفائنری کے لیے کانسپٹ اس کے سم کا ہے کہ بہت چھوٹے سکیل کے اوپر کسی بھی پیٹرو کیمکل پردک کی ریفائننگ شروع کر سکتے ہیں جس بھی سٹیٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہاں سٹیٹ کے لائز دیکھنے ہیں اس کے لائسنسز دیکھنے اور آپ بہت چھوٹے لیول کے اوپر کام کر سکتے ہیں میں مجھے نہیں لگتا کہ اکثر جب ہم بات کہتا بزنس اپرچونٹیز کے حوالے سے لوگ یہ کہتے کہ یہاں جتنے زیادہ لوگ ہوتے اتنی زیادہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں لیکن امریکہ سے زیادہ لوگ انڈیا میں باقی ممالک میں بہت زیادہ پوپولیشن لیکن جتنی اپرچونٹیز آپ کو امریکہ میں ملتی ہے ای 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 پوپلک مطلب آئیڈیاز کی بات ہیں ای 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 بزنس بن جاتا ہے جتنے یہاں پر آئیڈیاز کی بھرمار ہے یا آزادی ہے بیسکلی فریڈم آف تھارٹ کہہ لیں تو اس کی بیس پر میں بھی بیچ میں دیکھ رہا تھا ریپروڈکشن کے حوالے سے بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو ریپروڈکشن مطلب انفرٹل ہوتے ہیں تو جیسے سروگیسی کا معاملہ ہے باقی دنیا میں چلتا ہے یا بیبی کے حوالے سے تو من کی بہت بڑی انڈسٹری ہے کہ سپارم ڈونرز بیسکلی یہاں پہ ہیں جو کچھ لوگ ان کا کام ہی ہے کہ سپارم آل یار لانگ اور ہزار ڈالرز پہ بناتے دیکھیں انیائیٹ سیس امریکہ جو ہے اپنے آپ کو کپٹلائز کرنا جانتے ہو آپ اپنی سروس دینا جانتے ہو تو آپ آٹمیٹلی سیل اینیتھنگ اور پلس مزے کی بات یہ کہ اگر آپ اس کو لیگلی ریجسٹر کروالیتے ہیں تو سٹیٹس اور جو فیڈرل ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے شیلٹر کرتی ہے تو اس لحاظ سے آپ آرٹیفیشل انسیمنیشن کے اوپر چلے جائیں سپرم ڈونرز کے اوپر چلے جائیں آپ بربر کے اوپر چلے جائیں آپ کسی بھی name in industry تو اس کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ opportunities ہیں اور بے تہاشا opportunities ہیں جتنی بھی opportunities آپ نے ڈسکس کی ہیں I don't think most people especially جو immigrants ساتھ ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ سارے sectors یہاں پر موجود ہیں جہاں پر اس میں ٹرائے کرنا چاہتے ہیں اچھا میں I want to make sure کہ ہم جو چیزوں کو مسنا کریں آپ کا ٹائم کیمتی ہے یہ تو آپ نے سارے وہ بتا دیں کہ چل بیسک لیگل بیسک لیویل پہ آپ کو یہ لیگل سٹیپس لینے اور آپ کو کور کر کر ہے can you talk about a few things that people must not do or should not do جو بڑی بڑی mistakes کرتے ہیں انجانے میں یہاں نہیں کوئی mistakes آپ کے سامنے جو نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو جو نہیں آتے ہیں تکھیں ایر it's a very straight forward catch you don't try to be smart actually with the system because the system is already smarter than you way smarter than you a lot of people come from Pakistan and India and like literally you know that part of the world and they believe that you know okay so you know we approximately 150 nations and all of these nations have like literally you know coming from this approximately same background and they have already practiced all of these exercises already so if the system is honest and you an honest platform to you don't cheat not do number exactly do number you don't do the important is that United States of America it works on numbers and the numbers they start from credit the credit is like literally you know اگر آپ اپنے credit کے اوپر دھیان دیں گے credit scores کے اوپر دھیان دیں گے تو automatically آپ کو یہاں پہ grow کرنے میں کسی قسم کا کوئی problem نہیں آئے گا آپ کو growth کے لیے finance کی requirement اور finance آپ کو financial institution سے ملتا اور financial institutions آپ کی personality کو judge کرتے صرف اور سر آپ کے credit scores اگر آپ اچھا ہے تو آپ کو کسی قسم کا problem نہیں آنے والا تیسرا سب سے important چیز جو کہ میں ضائی طور پر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس کے اندر evasion کے بارے میں کبھی بھی مت سوچیں ٹیکس evade کرنے کے لیے آپ write offs کروانے کے لیے آپ mal practices شروع کر دیتے ہیں کسی بھی جو لوگ بزنس یہاں پر operate ہو رہے ہیں میں زیادی طور پر آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات پہنچ دی ہے تو میں ان کو یہی مشرع دوں گا آپ ٹیکس کو evade مت کریں کیونکہ ٹیکس جو ہے آپ کی growth ہے جتنا زیادہ آپ ٹیکس pay کریں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس opportunities آئیں گی اس environment کے اندر grow کرنے کے لیے تو آپ تھوڑی amount بچانے کے لیے بہترین مستقبل جو ہے وہ دعو پہ لگا دیتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ دھیان دیں تو پرسنلی بلیف کہ اس environment میں آپ کو پرابلم نہیں آئے گی پرفیکٹ پرفیکٹ دانش آم ای ٹھنگ بڑی امپورٹن چیزیں دسکس کی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پلان ہیں کوئی وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دانش کے ساتھ اپنا اپوائنمنٹ میری ویب سائٹ پر آکر بک کر سکتے ہیں آفتاب ورکا ڈو ایو ایو میں نیچے بھی لنک شیئر کر دوں کومنٹ میں اور دانش اپنے وقت حساب چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کرنٹلی جو ینائیت سٹیٹس کی جو اکنومکل سٹیویشن اور کنڈیشن چل رہی ہیں اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہو رہا ہے تو دیر سپیسیفک انڈسٹریز جن کے اندر آپ کو ایو بیویڈی بیزنس کے اندر جمپ ان کریں گے تو آپ کو بینیفیشل نہیں ہوگا تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس ریسیشنری پیریٹ کے اندر اپنا کسی اور ملک کے اندر انویس کے لیے تو اس کے لیے بھی ہم موجود ہیں میں نے بتا دیا ہوتا کہ فورچون ڈیویلپرز کے نام سے لہور بیریر ٹاؤن تو بہت 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 سروس اس وقت آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں تو آپ اپنا ٹائم بک کروائیں اور آپ سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس پر دیکھتے ملتے آپ لوگوں سے دانش کیونکہ میں ذاتی طور پر دانش کو جانتا ہوں جتنے بھی لوگ یو ایس میں آتے ہیں ہر کسی کا اپنا ایکسپیرنس ہوتا ہے میں اپنے نظریہ سے چیزیں دیکھتا ہوں آپ اپنے نظریہ سے دیکھتے ہیں دانش سے میری جب بات ہوئی ہے بزنس کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ مجھے دیکھنے کو ملائے جتنے بھی دوستوں سے ملتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے بات کرنے دانش اپنے بزنس ڈیویلوپمنٹ کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں انٹرسٹید ہیں وہ اپنی پوڈکاست کرتے ہیں تو مجھے بڑا سیکھنے کو ملتا ہے دانش سے دوستوں سے اور میں سیکھنے پہ اس لیے سور دیتا ہوں کہ دانش میں یہ سنا تا انٹرسٹنگ یہ بات جس کی طرف سے میں نے سنی تھی اور ای وزن شاک بہت ریلی انسپائید ڈانل ٹرمپ پریزیڈنٹ جو ہمارے یو اس کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں ان کو کسی نے ڈیبیٹ میں پوچھا کسی پریزیڈنچل ڈیبیٹ میں ایک تو یہ سوال بڑے سخت پوچھتے ہیں کہ انریالیسٹک بھی ہوتے کہ جی ون ورڈ گیو ایک ورڈ میں لوگوں کو ایڈوائز دیجئے آپ ایک سکسیس بزنس مینے کہ لوگوں کو ایک ورڈ میں کیا اڈوائز دیں گے تو i was رگ ایک ورڈ میں بندہ کیا بس really smart about it he's like that's very difficult but one word if I have to say knowledge and he just kept saying knowledge 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 and he was so right کہ اگر آپ کو صحیح knowledge ہو کسی بھی اگر آپ وہ ٹائم سپنڈ کر کے صحیح نولیج لے لیتے ہیں تو آپ کی دس سال کی محنت بچ جاتی ہے دانش کے لیتے ہیں تو آپ کو مزید اپنے کیس کے لیتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ بھی ہے آپ ان کے دیکھ سکتے ہیں اور میری ویب سائٹ پر بھی آکے کانسلیٹیشن کے ساتھ بک کر سکتے ہیں شکریہ ویدیشن کے لیتے ہیں تو آپ کی ویدیشن کے لیتے ہیں